الحمدللہ رب العالمين والعاقبات للمتقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ صورت الانعام میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبَّ وَهُوَ رَبُّ قُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَسِّنِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ عَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ فِيهِ تَقْ تَلِفُونَ آپ فرماؤ کہ اللہ کے سوا او رب چاہو حالکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اس کے ذمہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اللہ نے سایہ مبارکوں میں اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر تمہارے ان باطل معبودوں کی پرستش کروں عبادت کروں جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور جب کوئی چیز کھانے کو نہ ہو تو اسے کھا بھی جاتے ہو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداوں کی تم عبادت کرتے ہو میرا معبود تو وہ ہے جو عقلوں سے ماورا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے تم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو خود بناتے ہو اور خود ہی اس کی عبادت کرتے ہو میں ان باطل معبودوں سے بیزار ہوں اور جو گناہ کا کام کر رہے ہو تم لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہے ہو باطل کی طرف بلا رہے ہو کل قیامت میں نہ تمہارا بوجھ پر اٹھائے گا نہ تم کسی اور کا بوجھ اٹھاؤ گے تم جو کچھ کر رہے ہو جتنے گناہ کر رہے ہو یہ اپنے سر پر بھبال ڈال رہے ہو عیسیٰ مبارکہ سے ایک ہمیں پیغام ملتا ہے آگے بھی آیا مبارکہ ہے جس میں ذکر ہے کہ انسان دوسروں کے بوجھ نہیں اٹھائے گا حدیث شریف میں آتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص ہو جو برائی کو اجاد کرے اور برائی کسی کو سکھائے پہلے اس نے اجاد کی پہلے لوگوں کے برائی کے طریقے سکھائے گناہوں کے طریقے سکھائے کل وہ سکھانے والا برائی سکھانے والا وہ اپنے تو گناہ اٹھائے گا اس کے بھی گناہ اٹھائے گا تو اسی لیے جو نیکی کی دعوت دے اور نیکی کی طرف بلائے ہدایت کی طرف بلائے رب کی طرف بلائے کل وہ قیامت میں اس کو تو نیکی ملے گی جتنے لوگ اس کا پیغام سن کر جتنے لوگوں کو اس نے نیکی کی دعوت دی تھی کل وہ جو نیکیاں کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا اس لیے حد تل امکان بچنا چاہیے کہ آپ کسی کو برائی نہ سکھائیں اور اس دنیا میں برائی چھوڑ کر نہ جائیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کا وبال ہے آپ کے لیے جو کوئی وہ گناہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا اس کا وبال آپ کے سر پر پڑتا رہے گا سکھا کر جانا ہے تو نیکی سکھا کر جائیں جب تک لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے آپ کا نیکی کا میٹر مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا اس لیے جو لوگ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے چلے جاتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے جو لوگ کسی کے لیے پانی کا انتظام کر جاتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو نیکی کے صدقہ جاریہ والے کام کر کے دنیا سے جانا ہے گناہوں کو چھوڑ کر وبال والے کام چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جانا اللہ تعالیٰ اگرشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْ لَكُمْ خَلَائِ فَالْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْكَ بَعْدٍ تَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِعُ لِقَوْبِ وَإِنَّهُ لَغَفُورِ الرَّحِيمِ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجو بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں سے جو تمہیں عطا کی بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے اللہ فرماتا ہے دنیا میں ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا نائب بنایا کسی فرشتے کو نہیں بنایا کسی جن کو نہیں بنایا کسی اور مخلوق کو اپنا نائب نہیں بنایا انسان کو اپنا نائب بنایا اب انسان کو چاہیے کہ ایمان کو حق کو قبول کرے اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کو پہچانے معرفت حاصل کرے انسان جب صحیح معنی میں رب کا سچا علام بن جاتا ہے عطاعت کرنے والا بن جاتا ہے وہ حقیقی معنی میں پھر دنیا میں رب تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے پھر دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے اس کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے آج صحابہ اکرام کے نام زندہ ہیں اولیاء اللہ کے نام زندہ ہیں داتا صاحب کو لوگ جانتے ہیں فوجہ صاحب کو لوگ جانتے ہیں غوثِ آزم ذاتی اللہ تعالیٰ انہوں کو لوگ جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں انہوں نے جینا مرنا سب کچھ اپنے اللہ تعالیٰ کو بنا لیا تھا ان کی توجہ کا مرکز رب تعالیٰ تھا وہ دنیا کے غلام نہیں بنے وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلے ہم لوگ اگر دنیا کے پیچھے چلیں گے دنیا آگے آگے بھاگتی ہے انسان دنیا میں لگ کر رب سے غافل ہو جاتا ہے تو جو شخص رب سے غافل ہو جائے پھر وہ حقیقی معنی میں دنیا میں اس کا خلیفہ نہیں ہوتا انسان اگر رب تعالیٰ کو اپنا صحیح معبود مان لے اور اسی کی عبادت کرے دنیا میں لگ کر رب سے غافل نہ ہو تو یہ دنیا میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے اور انعام کا حق دار ہوگا اور دنیا اس کے قدموں میں ہوگی اللہ فرماتا ہے تم نے ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں سے جو تمہیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر رکھا کسی کو غریب رکھا کسی کو تندرست رکھا کسی کو بیمار رکھا کسی کو بادشاہ بنایا کسی کو پیون بنایا کسی کو آفیسر بنایا کسی کو کلرگ بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم عطا کرتے ہیں تمہیں نعمتیں دیتے ہیں کسی کو بے شمار دولت دے دیتے ہیں اور کسی کے پاس دو وقت کی روٹی بھی کھانے کو نہیں ہوتی تو اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ہے غریب آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسے مال و دولت ملے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ مال و دولت اس کے لیے بھی سامانے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نعمت دے کر مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے اللہ دیکھتا ہے جسے نعمت ملی ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں یہاں اس مال میں لگ کر رب سے غافل ہو جائے تو وہی مال اس کے گلے کا ہار بن جاتا ہے گلے کا توق بن جاتا ہے مال ملا ہے اگر زکاة نہیں دیتا تو وہ مال اس کے لیے بھبال ہے مال ملا دنیا کی عیش میں لگ گیا تو وہ مال اس کے لیے بھبال بن گیا کامیاب کب ہوگا جب مال ملا رب کا شکر ادا کرتا رہے اور رب سے غافل نہ ہو دنیا کیا ہے دنیا ہے جو تمہیں رب سے غافل مل جائے مال و مطا کا نام دنیا نہیں ہے دنیا میں وہ پھستا ہے جو رب سے غافل ہو جاتا ہے جو انسان دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی توجہ کا مرکز رب تعالی رہے شریعت رہے شریعت کا پابند رہے تو وہ انسان کو یہ مال و دولت یہ اولاد یہ دنیا اس کو نقصان نہیں دیتی نقصان اس کو دیتی ہے جو رب سے غافل ہو جاتا ہے تو امیر کا شکر یہ ہے جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس کا شکر ادا کرے اور غریب کا شکر یہ ہے کہ جو نہیں ملا اس پر صبر کرے امیر شکر کرے اور غریب صبر کرے اگر یہ دونوں لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو وہ صحیح معنی میں زمین پر رب تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں کہ دنیا کا ٹائم گزر جائے گا امیر کا بھی گزر جائے گا غریب کا بھی گزر جائے گا یہ لمحوں میں سیکنڈوں میں اتنے سال گزر جاتے ہیں انسان پیسے پلٹ کر دیکھتا ہے تو ایک زندگی گزار چکا ہوتا ہے لیکن انسان سیکھتا نہیں ہے ہمیں توجہ رکھنی ہے رب سے غافل نہیں ہونا دنیا کیا ہے کہ دنیا وہ دنیا دار ہے جو رب سے غافل ہو جاتا ہے آپ کے سامنے سونا رکھا ہو پیسہ رکھا ہو جو کچھ رکھا ہو اگر وہ آپ کو غافل نہیں کرتا تو آپ دنیا دار نہیں ہیں دنیا دار وہی ہے جس کو مال و مطا رب سے غافل کر دے اور اللہ کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے رہنا اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے جب عذاب آ جاتا ہے اللہ فیصلہ کر لیتا ہے پھر لمحہ بھر بھی عذاب میں دیری نہیں ہوتی پچھلی امتوں کا حال ہمارے سامنے ہے کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا عذاب ان پر آیا قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے نابطول میں کمی کرتے تھے عذاب آیا اسی طرح وہ غلط کام کرتے تھے ان پر عذاب آیا ترہ ترہ سے قوموں پر عذاب آیا ہماری قوم پر ہماری امت پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ایسا عذاب نہیں آتا جیسا پچھلی امتوں پر آیا تھا کہ پوری کی پوری امت ختم ہو جائے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا حالکہ جو پچھلی امتوں میں لوگ کام کرتے تھے وہ سارے کام اس امت میں ہو رہے ہیں سود بھی اس امت میں جاہا بلکل اب تو جائز سمجھ کے لوگ کرنے لگ گئے سود کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا اکثریت اس میں مفتلا ہو چکی چوری یہاں پر کرتے ہیں اسی امت میں نابطول کی بھی کمی ہے قوم لوت والا کام یہاں بھی ہوتا ہے اور کتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے باوجود عذاب نہیں آتا یہ صدقہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وجہ سے ہم پچے ہوئے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ ان پر عذاب کیسے کرے اے محبوب تم ان میں موجود ہو اے محبوب تم ان میں موجود ہو اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے اے محبوب تیرا سب گمبت بھی نظر آتا ہے یہ سب ان آیتیں ہیں یہ سب کرم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے ہم رات دن بھی ان کا ملاد مناتے رہے ہیں تو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شکر ادا کرتے رہیں بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين